اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ لیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن تیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت چھوں گے جیل ہم بھی ٹھیک ہے مطلب آپ کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سممہ آمین اور سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آباس کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں ان سے ریکواست ہے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائیڈ کر لیں بائل آئیکن کو پیس کر دیں تو آپ کے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو پہنچ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکتہ ہوں کیا علیہ جی ٹھیک تھا کے تھانکیو سلمہ جی اتنی پیارے اور اتنی اچھے کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ آج تو ہماری اپنی فیملی جنہوں نے ویڈیو دیکھی اور کمنٹ کی ہے بہت میرے بہت نہیں شکریہ آج مجھے لگتا ہے دوسرے لوگوں نے نہیں ویڈیو شاید دیکھی چلے کوئی بات نہیں وہ بھی دیکھ لیتے کمنٹ کر بھی دیتے تو کچھ نہیں ہوتا جب انسان نکلتا ہے راستے پہ تو بہت سے جو ہیں رکاوٹیں اچھے بڑے چیزیں جو ہیں راستے میں آتی ہیں لیکن جو انسان صحیح راستہ چونکہ جا رہا ہوتا تو پھر وہ کس چیز کی پروانی کرتا تھا تو سب سے پہلے جنہوں نے کہا میرے لئے دعا کریں بارہ سالوں کے میرے گھر اللہ پاک حضرت علیہ سکر کے صدقے آپ کو اور آپ سمیت جتنے لوگ بے اولاد ہیں علیوی نمار علی پاشا سب کو صاحب اولاد فرمائے اور نیک فرما بردار سالیہ بیٹی ہو بیٹا ہو جو بری شہرت آپ کے لئے نہ بنے اللہ تعالیٰ ایسی اولادوں سے نوازے آپ کے دامن مرادوں سے بھر دے آپ جتنے لوگ آمین کہیں گے میرے رب کو کسی کا مانگنا یا کسی کا آمین کہنا ساندھ آ جائے تو اللہ پاک اس کے صدقے ہماری دعا کو قبولت کا شرق عطا فرمائے آمین سوامین اور جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بہت گرمی ہیں دعا کریں تو جی اللہ تعالیٰ وہاں اور یہاں پاکستان میں اور جہاں جہاں گرمی ہے لوگ بیمار ہو رہے ہیں پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرمائے اور اس گرمی کو دیکھتے ہوئے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے میری بہت پیاری سسٹر ہیں جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ کی ڈھیر و ڈھیر رحمتیں جو ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں یا ہم کسی سے کسی کو بتاتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کرنا چاہئے تو انہوں نے ایسا ہی ایک بہن میں وضو کر کے آئی تھی تو بہت سردی تھی میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے اس تھنڈے گڑے سے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ روز میں شرح ہمیں قیامت کے روز اس تھنڈے گڑے سے بچانا اور اپنے حفظ و امان میں رکھنا تو آج پھر جب میری بات ہوئی تو گرمی اور ہمارے تین تین گھنٹے لائٹ جب جا رہی ہے نا مجھے نہیں پتا جا رہی ہے مجھے نہیں پتا ٹرانسپارمن اڑ رہے ہیں کیونکہ لوگ ایسی چلا رہے ہیں کولر چل رہے ہیں تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی تو انہوں نے پھر مجھے یہی کہا کہ اب اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی آگ سے پناہ مانگے آپ بھی میں بھی ہم سب اور یقین کریں صبح پانچ بجے لائٹ گئی اور ساڑھے آٹھ کے نو بجے آئی ہے تو پریبیوٹ کے رونے لگ گئی اور میں خود میرا اینڈپی اتنا دل بھٹانا کہ میں بتا نہیں سکتی اور میں نے اس دنیا کی نئی آخرت کی دعا مانگی اس سب کے لیے کہ اللہ ہمیں اس روز روزیں محشر والے دن اس گرمی کی اس تپش سے بچانا اے رب اپنی رحمت ورکت اور پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرمانا اور ہمیں جنت میں اللہ مقام دینا جو ہمارے چلے گئے ہیں ان کو بھی اور ہمیں بھی پاک وردگار تو ہمیں ایسا بنا دے جو ہم تجھے پساندہ جائیں تیرے نبی کو پساندہ جائیں اور ہم بھی حساب کے جنت میں چلے جائیں اللہ تیرے پاس آنے سے ڈر نہیں لگتا مولا تیرے سامنے روح روح ہونے سے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ہماری کس کس گفتگو میں بھی کوئی بات ایسی ہو جائے جو تجھے نب ساندہ پاک وردگار تو میں معاف فرما آمین سبح آمین تو میری مجھے لگتا ہے ویڈیو ایسے ہی جائے گی عبدالوطین نے کہا کہ آپ سولر کیوں نہیں لگواتے آپ تو صحیح اللہ پاک کا شکر جو انسان میں کہتی ہوں دو وقت پیٹ بھر کے روٹی کھاتا اس سے اچھا بندہ ہی گونی ہے باقی جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیا اور عطا فرمائے جن پہ کے پاس نہیں اللہ پاک انہیں بھی دے اچھے وسیلے بنائے غیب سے وسیلے بنائے تو میری جان عبدالوطین یقین کریں میڈیم طبقہ پس گئے بلوں میں یقین کریں جس بندے کی چالیس پچاس ہزار پیتر خان اس کو پچھے سے تیس ہزار پیتیس ہزار بل آ رہے ہیں تو وہ بندہ کہاں سے کھائے گا وہ کہتے ہیں اچھے سیسٹر سمینہ انور انہوں نے مجھے میں یقین کریں میں تحت دل سے شکر گزاروں جو بھی میری بہنیں ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں یا جو ہمیں کمنٹ یا ویڈیوز بھیجتے ہیں تو میں بہت تحت دل سے ان کی شکر گزاروں انہوں نے مجھے آج ایک ویڈیوز بھیجی تو جہاں ایک تو بیجی تھا وہ برکے والی بچیاں ساری وہ کام کرتی ہیں تو میں دل سے میں ان کے چینل کے دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں کبھی بھی بے پردہ نہ ہونا پڑے رزق کے لئے ان کی رزق میں دیر و دیر اور ہمارے رزق میں سب کے رزقوں میں برکتے ڈال مولا جس طریقے سے بھی ہم کمارے ہیں نیک ہلا رزق کمائے تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ کوئی بندہ بہت غریب ہے اور اس کو پتہ نہیں ایک لاکھ کتنا بل آیا رو تڑپ رہا ہے رو رہا ہے چیخے مار رہا ہے کہ میرے گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو اس چیز کا بل میں کیسے دوں گا اور آج کل انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو بل نہیں ادا کرے گا نا اس کے میٹر کاٹ دیا جائیں گے اور دوارہ میٹر لگیں گے نہیں اور پہلے ہوتا تھا کہ احتجاج کرتے تھے تو گورنمنٹ سون لیتی تھی اب احتجاج کرنے والوں بیچاروں کی ہوتی ہے چیترول اور ڈنڈے مار کے انہیں جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے تو اب درمتین جائیں تو جائیں ہمارا ریاکشن شروع ہو گیا تو جی تہیکیو سو مچ آپ نے جو باتیں کی ہیں تو ابھی میں ان کے تھامنیل کو دیکھ رہی ہوں وہاں ان کی امی جانے تھامنیل لگایا ہوا تھا آسیا کو بتا نہیں عائشہ لکھا ہوا تھا کیا لکھا تو اس کی آپ کو میں آسیا کیوں آگئے تو وہاں پیاز بن رہے تھے اور پیازوں کا سالن بن رہا تھا تو ان کے جس طرح میرا نے اپنی ویڈیو میں دو تین بار بتایا کہ بندی جو ہے نا منا بنایا ہے میرے پیٹ میں بہت درد رہی ہے تو ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بندی سے ایشو ہو جاتا ہے مجھے کوئی ایشو ہوتا ہے بندی سے کیونکہ جو جنگ ہیں بچے جوان ہیں وہ تو بھاگتے ہیں چلتے ہیں پھرتے کام کرتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ ساتھ دن کام کرتے ہیں اب جس طرح میرے جیسے بندہ زیادہ نہیں چلتا پھرتا تو ماش کی دال ہوگی چنے کی دال یا بندی تو ایسی چیزوں سے نا میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ ان کی والدہ نے یہی کہا کہ بندی نے بندانی میں نے کہا میری طبیعت خراب ہوگی اسی تھی بندی نہیں پکانی تو انہیں کیا وہاں ان کے گھر پہلے بھی میں نے اس سے بھی سنا تھا وہ جو ہے نہیں اپنی سمہرہ سے کہ ہمارے گاؤں کے جو غریب لوگ ہیں نا جو بہت ہی غریب ہیں بچارے جو مارے ہیں بعض اوقات سالن کو نہیں دل کرتا نا تو وہ ہنڈیا کا مسالہ وہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے تو وہ بنا لیتے ہیں اور جو بہت زیادہ غریب ہیں وہ شوروے والا بنا لیتے ہیں تو بندی نے روٹی کھانی ہے نا کیا کرے آج ان کی والدہ نے بھی یہی کہا کہ عباس نے کہا کہ ہنڈے ری پانے بیچے تینا کلہ مسالہ بناو تو ادھا تھوڑا جائے شوروہ بنا لینا تینا ادھا روٹی کھا لگے مطلبین ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے دہی ان کے گھر کا ہے اور اس کے بعد مکھن ہے شکر ہے ایسی چیزیں گاؤں کے لوگ تو مکھن والی روٹی کو جو شکر دیسی گھی میں ڈال کے وہ بھی بڑی مزے کی لگتی ہے تو اس کے بعد یہ اچار بھی ہے چوبڑی روٹیوں اور لسی اور اچار اس سے بھی کھانا جو کھایا جاتا ہے ان کو اللہ پاک نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازہ ہوا ہے یا تو شہروں والے بچاروں لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ہم جیسے لوگ تو سالن کے بغیر کبھی کھائیں نہیں سکتے بلکہ ایسا ہوتا ہے ان دنوں میں آپ حریب میرچ اور دنیا پدینے کی چٹنی بنا کے اگر دہی میں ڈال دیں اور پیاز کٹ کے تو اس کے ساتھ اگر روٹی کھائیں تو زیادہ بلکہ مزے کی لگتی ہے سالنوں سے تو بندے گا ویسے ہی میرا دن ویسے ہی اٹھا پڑا ہے اور یقین کریں میں تو اتنے سے سالن سے بھی روٹی کھا لے کیوں پتہ نہیں عجیب کیسے پتہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ایسے گرمی لگ رہی ہے تو بندہ سوئی تھا کہ میرے میدے میں بھی اتنی گرمی ہوئی پڑی ہے تو بس یہی باتیں ہماری ہوتی ہیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ علیویر نہیں لینے کیا وہ خود شوڑ دے آئی ہے بچی کو اور ہمیں کیا پتہ جی وہ گھر آ بھی گئی ہو تو یہ وہاں ہوتا ہے جہاں تعویز گھنڈے کیے جاتے ہیں تو جو تعویز استعمال کر رہی ہوتی ہیں انہوں سے لوگ تھوڑا سا گریز کرتے ہیں کہ یہ نہ آئے تو کچھ بچوں کو بھی ہو جاتا ہے ایسی عورتوں سے کہ وہ بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو بڑی بزرگ عورتیں تو یہ کہتی تھی اب تو وہ ہسپٹلوں میں چھلے ہوتے ہیں چھلے رہے کہ آ گئے ہیں تو ایسی عورتوں کو کہتے تھے کہ بچہ جب پیدا ہونے والا تو ایسی جو کوئی عورت ہو تو ان کو پہلے گھر بلالو اور بچہ جب پیدا ہو گئے اس کی پہلے آواز سنے لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا باقی تو یہ دکیاں اسی باتیں ہیں ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے جنہیں رب نے زندگی دے دی ہے وہ یقین کرے ان کو کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا تو ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتی ہوں اب یہ نہ کہہ گئے یہ جو میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے تو یہ نہ اس کی بار ہم پانچ بہنے تھے اور پانچ بھائی ہمارے پانچ بھائی تھے ہیں ایک بھائی کو ہوتا ہو گیا اس کی بار میری ہمیں کہہ رہی تھی کہ بس بڑے ہیں بچے جس کو کہتے ہیں پانچ بیٹے ہیں بھی ہیں چار بیٹے ہیں لیکن اس بچے نے دنیا پہ آنا تھا اور اتنے علاجوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا آتا فرمائے یہ اتنا خوبصورت اتنا موٹا تازہ بچہ پیدا ہوئے میں آپ کو بتانے سکتی تو سب دیکھیں ہستے ہیں اور یقین کریں آپ میری شاید بات نہ بھی مانیں میرے مامو کی بیٹی ہے اس کے گھر بڑا ہے مطلب یہ جو بچے بند کروانے والا پریشن ہے نا اس کے بعد اس کے گھر بیٹا ہوا اتنا پیارا ہے نا یقین کریں ہم لوگ اتنا ہستے ہیں نا دیکھ دیکھ کے تو نا آپ دیکھ لیں میری بیٹی کی ٹرپلٹ ہیں اور ٹوینز تو ہمارے خاندر میں بہت زیادہ ہیں تو یہ جو مامو نے مامی کی بیٹی کا میں نے سنا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا میں نے کہا اللہ تعالیٰ ترے صدقے جاؤں کہ تُو واقعہ ہی کہتے ہیں نالیوں میں بھی بچے پیدا کر سکتا ہے تو یہ ہماری ایسے دکیان اسی باتیں ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا نہیں جسے اللہ رکھے اسے بندہ کون چکھے تو آج تو ویسے ہوا اتنی ٹھنڈی چل رہی ہے بلکہ شام کو بھی میں نے بتایا تھا جب میں وضو کرنے بھائی نکلی اتنی ٹھنڈی ہوا تو آج بھی لائٹ گئی تھی تو ساریم ہمارا جھولے کے بغیر نہیں لیٹا تو چھوٹا تھا ہمارا سین دو چار پہیوں کا الحمدللہ اللہ کا شکر تو ساریم کو وہاں لٹایا ہوا تھا تو پری میرے بات بیٹی دو چھاتے سے ہوا کے جوکے آ رہے تھے تو پری اتنی یقین کرے اللہ تعالی پھولی نظروں سے سب کے بچوں کو بچائے تو کہہ رہی ہے ہائے لا تیرا لاکھ لاکھ شکر اتنی ٹھنڈی ہوا امی دیکھو آج کتنی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے میں نے کہا ہاں پری اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اتنی گرمی میں بھی رب تعالی کا حکم ہوا اور ٹھنڈی ہوا کے جوکے آگے تو یہ ہمارا رب برکتو والا تو جی ہماری جو سمیرہ ہیں وہ بھی صحیح آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے بہن بھائیوں کی وہ خود کرنوادیاں اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد اور اللہ کے حکم سے اگر کوئی کسی بہن بھائی کی ہلپ بھی کرتا ہے نا وہ اللہ پا کا حکم ہوتا ہے کیونکہ مدد رب ہی کرتا ہے اور یہ ہے کہ بندوں کو جوٹیاں لگا دیں گے ان کے دل میں رحم ڈالا جاتا ہے تو کسی کو اس پہ آیا ہوگا کیونکہ ان کے علاق پہلے اچھے نہیں تھے کچھا گھر اور وہ بارش اور وہ سارا آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اور یہ ہر وقت رونے دھونے بھی دکھاتے رہتے تھے تو کسی نے آپ تو یہ کہتے ہیں چچی جانے لے کے دی ہے اب یہاں ہم ایک میٹ ہے تھا کسی اور نے لے کے دی تھی اس کو مشین تو دیکھے کس کا رزق چل گیا تو یہ صدقہ جاریہ ہے جو کہتے ہیں جب ہم نے مرنا ہے نا اللہ اور اللہ کی رحمت اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اس کے بعد اپنا عمل اگر ہمارا کوئی ایسا عمل ہے جو ہم نے صدقہ جاریہ کیا ہے کہ کسی کے رزق روزی لگ گئی کسی کا بچہ پڑھا دیا ایسا یا پھر آپ کی بلاد صدقہ جاریہ ہے باقی اس کے علاوہ مجھے تو ایسا کچھ نہیں ہے یا آپ نے کسی کے لیے پڑھ کے بخش دیا یہ عمل ہے تو اس چیز میں بھی تھوڑے سے اقتلاف ہیں باقی آپ نے آپ کو بلدرست رکھنا چاہیے کوئی جو بھی کہتا ہے کہنے دیں ہم نے جو قرآن میں پڑھا اور ہمارے اللہ کا حکم ہے میں اس کے ساتھ چلنا چاہیے تو بہت مہربانی جی ایسے لوگوں کا خیال رکھیں جو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے جو بیچارے ہیں دیکھیں اب وہ کپڑے سلائی کرتی ہوگی تو جنہوں نے لے کے دی ان کے لیے کتنا عجر ان کے لیے بن گیا صدقہ جا گیا تو جی ملتے ہیں نیکس وڈیو میں ہم نے بہت سے اختیار کی گا جو میں یاد لکے گا یہ اللہ فیس اللہ فیس